جے سی ارام جے جے سی ارام انتجار کہے کوئی آگئے بس اس کی پتنی کہتی کہ برسات آنے والی ہے یہ گھر کا چھپڑ ٹوٹ گیا اسے بنا لے تاکہ برسات میں بنا آرام سے رہیں بنا لیں گے بنا لیں گے اس نے چھپڑ نہیں بنایا مہاراج برسات آگئی بری دسا تو پتنی منیمن چڑھتی تھی کہ جرابی کام نہیں کر سکتا ایک دن ایک مری جایا وہ تو انتجاری کر رہا تھا تو نیم کے پتوں کا جھوکہ بنا کر جو اس نے جھاڑنا شروع کیا تو منتر اس کو نہ سنائی پڑے پتنی سنے کی منتر ہے کیا آج تک تو میں نے نہیں سنا پہلے میں بھی تو سنوں تو اس کو بس چھو چھو سنائی پڑے منتر نہ سنائی پڑے تو کان لگا کر گھر سے سننے لگی چھپ کر تو وہ منتر کیا تھا مانو وہ مریض کو بٹھایا ایسے نیم کے پتوں سے جھاڑے اور یہ ہی کہے چھپ آکاس باندھو پاتال باندھو ساتھ سمندر باندھو گھاٹ کا گھٹوئی باندھو مرگٹ کا مسان باندھو چھو آکاس باندھو پاتال باندھو ساتھ سمندر باندھو گھاٹ کا گھٹوئی باندھو مرگٹ کا مسان باندھو چھو اور تیسری بار پھر بولا آکاس باندھو پاتال باندھو ساتھ سمندھو تو اس کی پتنی بڑے کروز میں تھی یہ گھر کا چھپر تو بنتا نہیں ہے آکاس پاتال باندھ رہا ہے یہ سات سمندر باندھ رہا ہے بیٹے بیٹے یہیں ہم لوگوں کی ایسی حالت ہے گھر کا چھپر بنتا نہیں ہے آکاس باندھو پاتال اجا آپ نے دیکھا ہوگا اکھوار پڑھتے ہیں لوگڑ سبھی رہے سبھی اکھوار آج کل پہلے لوگ بھگوان کے نام سے جاگتے تھے بھکت لوگ بھی بھگوان کے نام سے آج کل بھگوان کے نام سے نہیں جاگتے چائے نہ ہوتی تھے سایت جگتے چائے تو سمجھ لو جگو اور چائے پینے کے ساتھ اکھوار جس سمجھ چائے ناظتہ کر دے مہر bringing اسی سمجھ اکھوار پڑھتے ہیں آپ دیکھ لیں نا کتنے لوگ مرے ہوں کسی درگتنا میں اکھوارم خبر رہتے ہیں چائے پی رہے ہیں کیا ٹرین درگتنا تین سو مر گئے یادہ مرے ہوں گے اکھوارم کم چپتے ہیں آپ نے چائے نہیں لی اسی سمائے سے ارے پہلے وہ بھوکم پائے تھا سات سو آٹ سو آج میں مر گئے تھے نم کل لیو تھوڑا بس کو ٹلے اجھے سچا ہی سے بھولنا اتنی لوگ مرے انتر پڑھ رہا ہے کیوں اس کا مطلب کسی کا مرنا آپ کو دکھی نہیں کرتا آپ کو دکھی کرتی ہے اگر مرنے والے سے آپ کی ممتہ ہے لکشمنگی نے کہا کہ دھنوس ٹوٹنے سے اگر دکھی ہوتے ہیں آپ تو دھنوس ہے نہیں آپ کا دھنوس ہے نہیں پھر آپ کا ایک دکھی ہو تھوڑی دیر تو پروسرام جی بھی سوچنا ہے کہے تو ٹھیک رہا ہے یہ بالا ہے کہ ہم کہا ہے کوئی دکھی ہیں پھر ہمارا کوئی لینے ہی دینا نہیں ہے اجھے کچھ لوگ ایسے ہوتے بھی ہیں آپ کو ملنگ دیئے گئے ہیں مہراج ہم بہت دکھی ہیں ہم بہت دکھی ہیں ان سے پوچھو کیوں دکھی ہو کہتے ہیں ہم خود سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیوں دکھی ہیں اجھے سمجھ میں آ جائے تو دکھی رہے ہیں کیوں روگی پھیڑا کا انبھا کرتا ہے روگ تو بید یہ بتاتا ہے لکشمن جی نے کہا یہ ممتہ آپ کو دکھی کر رہی ہے جے سی آرام جے جے سی آرام